تلال میرے عزیز دوستو اس ٹوڑی کا نیکس اپیسوٹ لے کے میں آگئی ہوں تو لائٹس آف کرو پاپکن لے کے بیٹھو اور ہیڈ فونز لگاؤ اور ہم شروع کریں گے کیا تم مجھے نہیں بتاؤگے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو اکبر نے نربی سے کہا یہ بات مجھ سے نہ پوچھو اکبر ممکن ہے کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات کبھی نہ ہو ہمیں خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے رخصت ہونا چاہیے میں نے حسرت سے کہا اکبر میرے سلیجے پر گریہ کرنے لگا اس کی ساری قدورت اور بیان کی تلخی میرے چکستہ گفتگو کے بعد ایک ڈم کا فور ہو گئی درشے وار سر سیما کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی وہ کچھ نہیں بول سکی دوسری طرف سمینہ اپنے باپ کی تباہی کا حال سن کر آزاری کر رہی تھی اس وقت سارا محول سوگوار ہو گیا تھا میں تمہیں کسی مسئیمت میں نہیں دیکھنا چاہتا شاہد میاں اب بہت ہو جکا اب بھی تم مان جاؤ آو ہمارے ساتھ چلو یا پھر اکبر نے اپنی بات دوری چھوڑ دی تو میں نے کہا پھر تم کچھ کہتے کہتے خموش کیوں ہو گئے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں تم نے کہنے کے لئے چھوڑا ہی کیا ہے اکبر نے منتشر اور پریشان لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر ہم بھی یہاں سے نہیں جاتے ہم اسی قلعے میں محصول رہیں گے اور تمہارے تسکیہ نفس کی دعائیں کرتے رہیں گے ہم اس حالت میں تمہیں کیلہ بھی تو کبھی نہیں چھوڑ سکتے نہیں اکبر میں خود یہاں سے جانے والا ہوں با خدا میں تم سے خود کہنے والا تھا کہ تم درشہ وار کے ساتھ چلے جاؤ تم نے ہمیشہ بسات سے بڑھ کر میرا ساتھ لیوائا ہے میں نے تنظر نہیں بلکہ کیکی احسان مندی سے یہ جملے کہے ہم دونوں میں اس مسئلے تک بہت دیر تک بحث و تقرار ہوتی رہی اکبر نے میری متغیر حالت دیکھ کر بیرسٹر آشد حسین کے بارے میں پھر کوئی ذکر نہیں کیا میں نے دے کر لیا تھا کہ آج میں انہیں بحر سورت رخصت کر دوں گا اکبر شروع میں تو بہت تلخ و ترش رویہ کے ساتھ آیا تھا مگر میری اداس گفتگو سن کر اس کی ساری تلخی اور تیزی آنسوں اور التجاوہوں میں ڈھل چکی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس نے آخر تک مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی دوپہر تک میں اور وہ ایک دوسرے سے الجے رہے آخر اکبر کو میں نے اس عمر پر امادہ کر ہی لیا کہ وہ کیلہ چھوڑ دے میں نے اس سے کہا کہ بھلا تم کب تک میرا انتظار کرو گے جب اکبر نے چاروں نہ چار میرے شدید اسرار کے باعث جانے پر اماد کی ظاہر کر دی تو میں نے درش ایوار کی طرف دیکھا مجھ میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی پہلی بار مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میرا جی چاہا کہ میں اسے گلے لگا کر رخصت کروں خوب رہوں اور کہوں کہ میری جان الویدہ میری دری الویدہ لیکن میں کچھ بھی تو نہ کہہ سکا میں بس اسے دیکھتا رہا وہ بھی مجھے صرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے لاکھوں گیلے تھے وہ جنہوں کی ایک آلہ قبیلے کی حسین و جمیل لڑکی جو مجھ سے محبت کے دعوے دار تھی جس نے میری خاطر اپنے باپ اور قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اب وہ مجھ سے رخصت ہو رہی تھی مجھے حساس تھا کہ یہ میری اور اس کی آخری ملکات ہے اس برطاؤ کے بعد اب وہ کبھی مجھے نہیں ملے گی دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب رخصت ہو گئے یہ منظر بڑا دل روز اور دل خراش تھا اکبر بے حال ہوا جا رہا تھا درہ شوار نظر ملاتے ہوئے کترہ رہی تھی میرا خاندان مجھ سے رخصت ہو رہا تھا میرے لوگ مجھ سے جدا ہو رہے تھے ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ میں انہیں روک لوں ورنہ یہ سب بکھر جائیں گے نہ جانے کیا ہوگا لیکن میں نے خود پر کابو پایا اور آنکھوں میں آنسو لائے بغیر انہیں اجنا قبائل کی سرکردگی میں رخصت کر دیا میں کلے کے دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا میں درہ شوار کی وہ نظر کبھی نہیں بھول سکتا جو اس نے آخری مرتبہ میرے چہرے پر ڈالی تھی میرے سالحہ سال کے رفیقوں کا وہ کافلہ عشقوں اور آہوں کے ساتھ مجھ سے دور ہوتا گیا اور میں کلے کی دیوار پر چڑھ کر انہیں دیکھتا رہا آخر جب وہ نظروں سے بلکل اوجل ہو گئے تو میں کلے میں واپس آ گیا اور میں نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا اب کلے میں کوئی نہیں راج کماری شیلہ کی جلوہ کا آرگاہ عشق رات کو سچتی تھی اور رات ابھی دور تھی تھوڑی دیر پہلے اس کلے میں کتنی چہل پہل تھی مگر اب وہ محض ویرانیوں کا مسکن تھا اور صدیوں پہلوں کا کوئی قبرستان معلوم ہوتا تھا اور میں شکستہ قبروں کا محافظ ایک آزردہ خاطر شخص یہ تنہائی میں نے خود اختیار کی تھی اس لئے کوئی خاصی پریشانی میں سوس نہیں کر رہا تھا البتہ مجھے اس طرح کچھ سوچنے کا موقع مل گیا تھا راج کماری شیلہ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق مجھے رات کو وہاں جانا تھا اب مجھے اچھا نہیں لگا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ سورج کبھی تلو نہ ہو صرف رات رہے اور میں اس شاہی تربے کا میں راج کماری کے ساتھ اپنی زندگی کی مسررت انگیز سعادتیں گزارتا رہوں درش امار کے جانے کے بعد مجھے اس کا خیال آیا وہ بھی مجھ سے انتہائی اور آخری جذبوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتی تھی لیکن اس کے زمن میں میرے لئے ہمیشہ ایک رکاوڑ اور ایک ججک رہی اس نے میرے اچھے دن میرے انمو فضل کے دن دیکھے تھے اس نے ضبط و نفس اور پاکیزگی نفس کے موضوع پر میرے طویل بیانات سنے تھے اس نے میرا وہ رنگ دیکھا تھا جس میں اس قسم کے جذبوں کی کوئی احمد نہیں تھی اس لئے کئی بار میرے دل میں طوفان اٹھا تھا لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی ججک محسوس ہوتی تھی کوئی نہ کوئی امتناہ مجھ پر غالب آ جاتا تھا کوئی نہ کوئی روک ہمیشہ میرا دامن کھینچ لیتی تھی میں اس کا سبب جانتا تھا اور وہ یہ کہ میں نے اس سے ہمیشہ فضیلت و بزرگی ہی کی باتیں کی تھی اس نے میرے علموں فضل اور بزرگی کا ارتقاء اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا راج کماری ملی تو اس نے مجھے ایک نئے زندگی سے روشناز کرایا اس نے اپنے عشق کا عملی مظاہرہ کیا وہ مظاہرہ جس سے میں اب تک محروم رہا تھا درش امار کے جانے کے بعد میراج کماری سے خاص ربط کا جواز جھونڈ رہا تھا ایک حسین روح مجھ پر غالب آ گئی تھی مجھ پر جی ہاں ایک ایسے شخص پر جو ایک لمبی مدت سے لوگوں کو ضبط نفس کی تلقین اور نفسانی خواہشوں سے بچنے کی ہدایت کر رہا تھا اچھا ہوا یہ لوگ چھلے گئے لیکن ہم مجھے کیا کرنا چاہیے کیا واقعی میں اپنے مسلک سے منحریف ہو جاؤں کیا مجھے راج کماری شیلہ کی آتما کی ہدایت کے مطابق عروب دیوتا کے اسطان پر جانا چاہیے جو حمالیہ کے دامن میں واقعہ ہے مجھ پر اس خیال ہی سے لرزہ تاری ہو گیا میں نے خود پر لا حولہ والا قوتہ اللہ بلہ پڑی میں بھتوں کے آگے جھکنے اور ان سے کوئی درخواست کرنے کا خیال ہی دل میں نہیں لاسکتا تھا مانا کہ میری عبادت اور ریاضت مجھ سے چھوٹ گئی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پتھر کے بے جان مجسمیں پوچھنے لگوں اور ان سے لطف و کرم کی بھیگ مانگوں اگرچہ میرا خدا مجھ سے روٹ گیا تھا لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں سریحیم و کریم کے رحم و کرم سے ہمیشہ کے لیے میوس ہو جاتا اور انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے مجسموں کو پوچھتا میرا ذہن ایسے خلف اشار سے دوچار تھا کہ اس کی کیفت بیان کرنی مشکل ہے پھر میں نے سوچا کہ میں راج کماری سے کہوں گا کہ وہ خود عروب دیرتا کے پاس جائے اور اپنے طور پر اس سے میرا لیے رحم کی طلب کرے پھر مجھے خیال آیا اگر میں نے راج کماری سے یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے بتوں پر اپنا یقین کا اظہار کر دیا ہے نہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور پھر کیا یہ ضروری ہے کہ عروب دیرتا راج کماری کی درخواست کبور کر ہی لے اس طرح سے تو میں نے آہستہ آہستہ سے دیرتاوں کے قادر ہونے کے فریب میں مبتلا ہو رہا تھا کیا دیرتا واقعے کوئی احمیت رکھتے ہیں اگر احمیت نہ رکھتے تو آخر اکارنات جیسے دلیل لوگ کیسے وجود میں آتے راج کماری اس عقیدت سے ان کا ذکر کیوں کرتی دیرتا یقیناً بہت خوش کر سکتے ہیں میرا دماغ جلنے لگا نہیں یہ سب فرسودہ باتیں ہیں ان میں سے کوئی سچائی نہیں ہے میں کامل مذہب کا پیرو ہوں میری نظر میں یہ سب کفر کی باتیں ہیں اکارنات ایک جادوگر ہے وہ بدروحوں کا عامل اور جادوی عمل کا ماہر ہے میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ بتوں کے سامنے سر جکا ہوں میں یقیناً اس فیل پر موت کو ترجیح دوں گا مر جاؤں گا اور راج کماری شیلہ کی آتما سے عالم ارواہ میں ملوں گا سوچتے سوچتے میں اپنے ہواس کو بیٹھا مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ اس دن میں نے دوپہر سے لے کر رات تک ایک ہی جگہ بیٹھ کر کیا کیا مجھ پر جنون تاری تھا میں اپنے ہاں ہوش میں نہیں تھا سوچتے سوچتے میں اچانک بربڑانے لگا اور میری آواز کلے میں گونجنے لگی تو مجھے احساس ہوتا کہ میں اس وقت جنونی کیفیات میں مبتلا ہوں رات تک اچنا کبائل میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا اس رات مجھے کھانا دینے کلے بھی کوئی نہیں تھا میں کلے سے باہر نکلا دریا کے کنارے پہنچ کر سیر ہو کر پانی پیا اور دوپہر کا بچا ہوا کھانا تلاش کرنے لگا وہاں کچھ نہیں تھا صرف چند برطن پڑے ہوئے تھے اور کلاس انسان تھا جب چاند نے آسمان پر تسلط جمع لیا اور سورج مکمل طور پر گروپ ہو گیا تو میں دھڑکتے دل سے اس جسے کی طرف بڑھا جہاں میری راج کماریہ گوشت وہ پھلائے میرے منتظر تھی میں نے سوچا کہ میں راج کماری سے درخواست کروں گا کہ وہ کارنات کو سزا دینے کی کوئی صورت خود نکال لے اگر وہ انکار کرے گی تو اسی وقت اس کے سامنے ہی خود خوشی کر کے اپنی مجودہ زندگی کا خاتمہ کر دوں گا دوپہر سے رات تک مسلطل سوچتے رہنے سے حساب پر گہرا سر پڑا تھا اور میں کچھ مشکوک سا کچھ وشوسے دل میں لیے اپنے امان و یقین میں کچھ تغییر سا محسوس کرتا ہوا اس طرف جا رہا تھا اب کوئی نہیں تھا جو میرے عوارہ خیالوں کی تردید کرتا میں اپنی فکر کا مختار تھا میرے ذہن نفس کی خواہش کے مطابق فیصلے کیے تھے اور میں انہی فیصلوں کے نرگے میں راج کماری کی گوشہ عشقی طرف بڑھنے لگا آگے بڑھا تو رہداری سنسان تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا ویرانی دیکھ کر میرا دل ہولنے لگا آج یہ سارے لوگ کہاں گئے نہ دربان نہ باندیاں نہ کنیزیں یہ کیسی خموشی ہے یہ سب لوگ کہاں گائب ہو گئے ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا میں نے تیزی سے رہداری عبور کی اور بھاگتا ہوا راج کماری کے خاص کمرے کی طرف بڑھا وہاں بھی مکمل خموشی چھائی ہوئی تھی ہر چیز شکستہ ہر شئے ویران تھی یہ کیا ہو گیا جب میں اپنا مسترد دل سنبھالے ہوئے راج کماری کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں مجھے ٹوٹی پھوٹی انٹوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا حلوم ہوتا تھا جیسے یہاں صدیوں سے کوئی رہتا ہی نہیں تھا کل تک یہ کمرہ ہجلائے روسی کی طرح سجا ہوا تھا اور اب ایسی ویرانے کے منظر پیش کر رہا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا میں کمرے میں ادھر ادھر گھوما تاک میں مجھے عروب دیتا کی سنگیں مرمر کی مورتی نظر آئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے عروب دیتا کا بے جان مجسمہ میری بکھلاہت اور بے بسی پر مسکرا رہا ہو میں نے وہاں سے نظریں ہٹا لی اور وحشت کے عالم میں کمرے سے باہر نکلا اور بے اختیار ہو کر پوری قوت سے راج کماری کو عوازے دینی شروع کر دی لیکن کسی طرف میری پکار پر کوئی جواب نہیں آیا میری آواز میرے ہی کانوں سے ٹکراتی تھی یہ سب لوگ کہاں گئے میں بری طرح چیخا تم کہاں گئی راج کماری دیکھو میں آیا ہوں میں تمہارا پردیپ میں پردیپ ہوں پکارتے پکارتے میرا گلہ بیٹھ گیا اور میں نے جنون کے عالم میں گریبان پھار لیا میں آدھی رات تک وہاں بیٹھا رہا راج کماری اور اس کی کنیزوں کا منتجے رہا لیکن وہاں کوئی نہیں آیا اور جب مجھے ہر طرف سے میوسی نے گیر لیا تو میں وہاں سے چلا آیا اجنہ کبائل ابھی تک واپس نہیں آئے تھے بستر پر دراز ہو گیا نیند بھلا کیسے آتی میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور میرا ذہن راج کماری کی اچانک گمشتگی کے بارے میں نہ جانے کیا 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 سرائیاں کرتا رہا اسی کرب و استراب میں صبح ہو گئی اور میری زندگی کی سب سے مئیوس صبح تلو ہوئی میں رات بھر جاگتا رہا اور رات بھر وحشت میں راج کماری شیلہ کو پکارتا اور اس قلعے کے دروبان میں ڈھونتا رہا اکبر اور سمینہ اور درش عوال کے جانے کے بعد ناشتے یا کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا رات کبھی میں بھوکا سویا اور صبح ناشتے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا اب آبادی کا نام و نشان نہ ہونے کے وجہ سے یہ بھی ناممکن تھا کہ کہیں قریب جا کر میں اپنے پیٹ کا دوزک بھر لیتا قلعے کے سامنے دریا تھا اس کے صاف اور شفاف پانی سے ناشتہ ہو سکتا تھا میں نے نہار مو پیٹ بھر کر پانی پیا اور پانی میں سر ڈال کر بھوجل دماغ کو سکون پہنچانے کی نکام کوشش کرنے لگا میرا خیال تھا کہ اجنہ کبائل شام تک آ جائیں گے لیکن ساری رات گزر چکی تھی کہ اجنہ کبائل کا دور دور تک پتہ نہ تھا میرے لئے ادھر ادھر گھومنے کے سواب کوئی کام نہیں تھا مجھے ملوم تھا کہ ادھر سے گاہے گاہے کھانا بدوشوں کے کافلے گزرتے ہیں لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ شاید انہی لوگوں سے مدد حاصل کر سکو یہ سوچ کر میں بار بار قلعے سے باہر جاتا تھا اتفاق سے اس دن کوئی کافلہ بھی نہیں گزرا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ زب کیا ہو رہا ہے اور اتنے تسلسل سے کیوں ہو رہا ہے راج کماری شیلہ کی آتما اچانک کہاں چلی گئی ہے وہ مجھے عروب دیتا کے پاس لے جانے کے لیے مذر تھی اور اسی وجہ سے میں نے اپنے عزیز ترین نفیقوں کی جدائی برداشت کی تھی اس نے مجھ سے رات کو آنے کا بختہ وعدہ کیا تھا اب میں کیا کروں کہاں جاؤں مجھے رات کا پھر شدت سے انتظار تھا اور جب ایک نہایت طویل دن گزارنے کے بعد رات آئی تو میں بیتابی سے ان سیڑھیوں پر جڑا جہاں سے گزر کر راج کماری شیلہ کا صدیوں پرانا دربار سچتا تھا لیکن میری آنکھیں غم سے بھیگ گئی میں نے آج بھی وہاں کل جیسی ویرانی اور وحشت ناکی دیکھی میں گزشتہ رات کی طرح آج بھی ساری رات راج کماری کے انتظار میں اس کی چوکڑ پر سر رکھے روتا رہا اور تھنڈی آہیں بڑھتا رہا آخر کار صبح ہو گئی اور میں وہاں سے نہ کام وہاں نہ مراد واپس آ گیا دو دن ہو چکے تھے میرے مردے میں کھیل تک اڑ کر نہیں گئی تھی بھوک کی شدت و سمجھ میں نہ آنے والی صورتحال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا بھرا صرف پانی پی کر کب تک گزارا ہوتا دوباہر کے بعد جب میری حالت بلکل ناقابل برداش ہو گئی اور پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو میں اس مونسگم گسار دریاء کے کنارے پہنچا جہاں مجھے بڑا سکون ملتا تھا لیکن آج دریاء کی روانی اور اس کی نیلیگیوں پانی بھی بے کیف نظر آ رہا تھا پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کروں مجھے زندگی میں کبھی مچھلیاں پکڑنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لئے مچھلیوں کے شکار کے لئے کوئی چیز میں یسر نہیں تھی نہ کانٹا نہ جال جال کا خیال آیا تو میں بھاگ کر کلے کے اندر گیا اور اپنے اڑنے کی ایک بوسیدہ چادر لے کر دریاء کے کھلے پانی میں کھڑا ہو گیا میں نے دونوں ہاتھوں سے چادر پھیلا دی اور اس کا ایک حصہ پاؤں سے دبا لیا میں ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں کسرت سے مچھلیاں ملنے کا امکان تھا یہ طریقہ سبر ازما اور جان لیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت موضوع بھی تھا پھر بھی کوئی مچھلی میری طرف نہیں پھٹک رہی تھی بھوک بڑی شدت کی تھی میں اپنے قریب مچھلیاں دیکھ کر بھی ہاتھ مارتا اور کبھی چادر مچھلیوں کی طرف ڈال دیتا مگر میری ناتجربہ کاری کی بنا پر مچھلیاں مجھے جل دے جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری زد سے نکل جاتی وقت بہت سوسطرف تاری سے گزر رہا تھا میں شام تک مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں مصروف رہا لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی آخر تھک کر اور اڈھال ہو کر میں دریا کے کنارے سے گر پڑا کچھ دیر سوسطانے کے بعد جب میں تازہ دم ہوا تو میں نے کوشش اور کرنے کی دھانی میں دریا میں اتر گیا اور بڑی خموشی سے کھڑا رہا چادر تھامے تھامے میرے ہاتھ شل ہو گئے چادر پھیل بھی نہیں پاتی تھی کبھی میرے بالوں سے چپک جاتی کبھی ہاتھوں میں الگ جاتی عجیم موسمت سے میں جان تھی اس طرح کافی وقت گزر گیا آخر بہت دیر بعد ایک بدنصیب مچھلی چادر میں پھنس ہی گئی میں بتا نہیں سکتا کہ یہ مہم سر ہونے پر مجھے کس قدر خوشی ہوئی مچھلی دیکھ کر میری اشتہا دوچند ہو گئی میں نے جلی سے اسے چادر میں لپیٹ کر گھٹری سی بنا لی اور بری طرح دبوچ لیا تاکہ نکل نہ جائے میں بڑی تیزی سے کلے کی طرف بڑھا کلے میں آگ چلانے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا صرف چند بڑھتاں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے اب یہی ایک صورت نظر آتی تھی کہ کچھی مچھلی کسی نہ کسی طرح زہر مار کر لوں اور میں نے یہی کیا زندگی میں پہلی بار میں نے اس دن اندھگی سے کھانا کھایا تھا کچھی مچھلی کھانے کے وجہ سے رات کو مردے میں اتنی گرانی ہوئی کہ میں تڑپتا رہا لیکن میں اسی عالم میں بے بہتانہ راج کماری شیلہ کی جلوگا کی طرف گیا آج بھی وہی ویرانی وہی سناٹا اور وہی محرومی دربیش تھی پھر ایک رات دوسری رات تیسری رات چوتھی رات اور اسی طرح چھے دن گزر گئے ناملوم کیا افتاد پڑی تھی کہ عزیز شیلہ کی رہداری اور خاص کمرے کی روٹی ہوئی رونک لوٹ کر نہ آئی وہاں کوئی نہیں آیا کسی باندی یا کنیز کی روح بھی نہیں آئی میں نے اس مدد میں کچھی مچھلیوں پر ہی گزارا کیا اور آج ہماری شیلہ کے انتظار میں راتیں ٹہل کر گزار دی اس دوران اس پر جو کچھ گزری اس کا تصور کرنا مشکل ہے ان اسی عالم میں مجھے اکبر سمینہ اور درشیوار یاد آئے میں نے ان کا خیال آنے پر بار بار سر جھٹکا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سب نے ملکہ میرے خلاف کوئی سازش کی ہے راج کماری کی آتماں ملنے کا پکا وعدہ کرنے کے باوجود قائب ہو گئی تھی قلعے کے اجناہ کسی طلاقے بغیر چلے گئے تھے کچھ سوچنے اور گوھر کرنے کا یارہ نہیں تھا ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تھا میں جتنا سوچتا اتنا ہی اول جاتا تھا چھٹے دن میں کسی ارادے کے بغیر قلعے سے دور نکل گیا چلتا رہا نہ جانے کہاں تک چلتا رہا اور میں نے سوچا شاہد علی کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے یہ تو ایک طرح کا جمہود ہے اس جمہود سے کیا حاصل ہوگا بہتر ہے کہ حرکت کرو چنانچہ میں ایک نئے عظم ایک نئے ارادے کے ساتھ قلعے میں واپس آیا بکرہ ہوئے برطن چادر میں باندھے اور قلعے پر الودائی نظر ڈالی اس قلعے میں میں نے اپنی زندگی کے سب سے بورے اور سب سے اچھے دن گزارے تھے میرے سامنے کوئی پروگرام نہیں تھا بس میرے قدم ایک سمت اٹھے اور پھر اٹھتے ہی چلے گئے تین دن تک مسلسل جننے کے بعد میں ایک قریب کے دہات میں پہنچ گیا سادہ لو دہاتوں نے میری حالت زار دیکھ کر مجھے کھانا کھلایا اور جب میرے عسان کسی قدر بحال ہوئے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ میں کس جگہ ہوں اور یہاں سے ہمالیہ کتنی دور ہے اور کس سمت ہے وہ میرا سوال سن کر حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے جیسے وہ مجھے پاگل سمجھ رہے ہوں انہوں نے ہمالیہ کی سیمت اور فاصلے کے متعلق مجھے کوئی واضح جواب نہیں دیا سیمتوں اور فاصلوں کے متعلق ان کا علم بہت محدود تھا لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ ہمالیہ یہاں سے خاصی دور ہے ہمالیہ کی بہاڑیوں میں واقعہ عروب دیوتا کے اس تھان ایک بار میں ضرور جانا چاہتا تھا کیوں؟ اس کیوں کی میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا شاید زندگی سے محبت اور اس قائم رکھنے کے لیے یہ میری آخری خوشش تھی اس دہانت میں ایک رات اور گزارنے کے بعد میں ہمالیہ کی طرف روانہ ہوا ناج کماری شیلہ نے دیوتا عروب کے اس تھان کی طرف اور اس محنت و مشکت میں کوئی تین مہینے گزر گئے دریاں دریاں جنگل جنگل پربت پربت میں بے آبانوں اور ویرانوں سے گزرا جہاں جاتا وہاں کے دہاتھی میرے ساتھ سلوک کرتے اور میں شہری عبادیوں سے بچتا بچاتا لمبے لمبے راستے عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اس سفر کے مسائب اور علام کا ذکر شروع کروں تو شاید کبھی ختم نہ ہو میرے کپرے پھڑ چکے تھے اور میرے پاس کوئی برتن بھی نہیں رہا تھا کیونکہ ایک جگہ میں نے برتن بیچ کر کھانا کھا لیا تھا پاؤں میں جھالے پڑ چکے تھے اور سر کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے میرا خیال ہے اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ کوئی شناسہ شخص مجھے دیکھ لیتا تو پہچان نہیں سکتا تھا پھر بھی کچھ لوگوں نے مجھے پہچان لیا جب ہمالیہ کے راستے میں مجھے ایک انجان آبادی سے مجبوراں گزرنا پڑا تو پولیس نے مجھے کسی مفرور اور پاگل قاتل کے شبے میں گرفتار کر لیا مجھ سے اس وقت بڑی غلطی ہو گئی تھی میں نے پولیس کو اپنا نام شاہد علی بتا دیا تھا میرا خیال تھا کہ اس علاقے میں بھلا شاہد علی سے کون واقف ہوگا مگر میرے شہر کے خوف و ریز فرقہ و رانا فسدات کے خبر یہاں تک پہنچ چکی تھی میرا نام سن کر ایک پولیس انسپیکٹر چونکا اس نے مجھ سے ادھر ادھر کے سوالات کیے میں نے اسے کوئی واضح جواب نہیں دیا میں کہاں جا رہا ہوں سچ تو یہ ہے کہ الفاظ میرے موز سے نکل ہی نہیں رہے تھے اتنے طویر پیدل سفر بھوک اور نکاہت نے مجھے بحال کر رکھا تھا میں بربڑا رہا تھا تین دن تک مجھے حوالات میں رکھا گیا کڑی نگرانی کی گئی یہاں اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ مجھے دونوں وقت کھانے کو مل جاتا تھا حوالات کا پہرے دار ایک دن بعد مجھ پر اچانک خاصا مہربان ہو گیا میں حوالات میں ایک کمبل پیٹے اپنے سوچوں میں مونمک تھا کہ ایک کونس ٹیبل کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی وہ کسی دوسرے کونس ٹیبل سے کہہ رہا تھا یہ ایک پونچا ہوا شخص ہے مسلمانوں کا کوئی بڑا بزرگ ہے پولیس کو بہت دنوں سے اس کی تلاش تھی ہر جگہ اس کا فوٹو اور ہلیہ لگا ہوا ہے مگر اسے گرفتار کر کے ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ اس طرح ہم پر ضرور کوئی ناغہانی مسئبت آ جائے گی معلوم ہوا ہے پہلے بھی کئی بار پولیس اسے گرفتار کر چکی ہے اور ہر بار اس نے مون کی کھائی ہے اب اس سے ناجانے کہاں بیجا جا رہا ہے تھاکور جی اسے ازاد کر دیجئے تو اچھا ہے ورنہ سمجھ لوگ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ گفتو کو سن کر پوری بات میری سمجھ میں آ گئی لیکن مجھ پر کوئی خاصا اثر نہیں ہوا میں ہمالیہ پہنچ کر روپ دیتا سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا اور یہ خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے بڑے پاپر بھیلے تھے ویلوں کا سفر تیہ کیا تھا اور اب جب کے ہمالیہ تک مہنچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن کا سفر رہ گیا تھا تو میں گرفتار کر لیا گیا تھا اس ہاتھ سے کہ باس میری اکل خبت ہو گئی تھی اور مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا یہی وجہ تھی کہ مائدہ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں مترد نہیں تھا میں دونان سے لمبی تان کر سو گیا دوسرے دن صبح مجھے انتہائی پشیدہ طریقے سے ایک وین میں بٹھا دیا گیا میں نے کوئی استفسار نہیں کیا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے جب میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑھنے لگی اس وقت بھی میں نے کوئی اتجاج نہیں کیا مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے ایک پولیس والے کو صرف مسکرا کر دیکھا تھا وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر لرز گیا تھا اور زمین پر گر پڑا تھا پھر ایک دوسرے کونس ٹیبل نے بڑھ کر مجھے ہتکڑی پینا دی تھی ان لوگوں کے چہروں پر خوشی ہی نہیں تھی بلکہ تاثر تھا وہ بڑے خوف زدہ ملوم ہوتے تھے جیسے میں ابھی کوئی کرشمہ دکھا کر ان پر مسئیبتیں نازل کر دوں گا انہیں کیا ملوم تھا کہ جس شاہد علی کا نام انہوں نے سنا تھا اور جس کی کرامات سے وہ ڈرے ہوئے تھے وہ کبکہ مر چکا ہے شاہد علی تو اب محضر ایک چلتی پھٹی لاش ہے وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ تنہا انسان ہے ایک شخص بے روح اور بے جذبہ پھر مجھے ریل کے ایک بند ڈبے میں ٹھونس دیا گیا تین نسلحہ گارڈ میرے ساتھ تھے اس سلسلے میں ہر طرح اتیاد بڑھتی گئی تھی کہ مجھے باہر کا کوئی شخص نہ دیکھنے پائے مجھے یاد نہیں کہ یہ پائے زنجیر سفر کتنے دن جاری رہا کتنی بار گاری بدلی گئی تھی مجھے کہاں لائے گیا اور مجھ سے کیا کہا گیا مجھے کب ادالت میں پیش کیا گیا اور کیا سزا تجویز ہوئی مجھ سے کیا سوالات کیا گیا اور میں نے ان کا کیا جواب دیا بہاڑی سے آنے کے بعد سے آج تک میں اپنے عزائم اور فیصلوں میں ناکام ہی ہوتا رہا تھا جب چاروں طرف سے میوس ہو کر میں عروب دیتا کہ اس تان پر جا رہا تھا تو مجھے وہاں جانے کی محلت بھی نہیں ملی اتنے ناکام اتنے محروم اور اتنے آذرتہ شخص کے دل و دماغ کا کیا عالم ہوگا تھوکے تلکیاں ناکامیاں اور شکستتیں جس کا مقدر بن چکی ہوں میں پہیمے شکستتوں سے اتنا چور ہو گیا تھا کہ اب زندگی اور موت کی تمیز بھی مشکل ہو گئی تھی جیل میں مجھے پھانسی اور عمر کیلت کی سزاؤں کے مجملوں کے ساتھ رکھا تھا مجھے انتاظہ نہیں ہوا کہ میں لوڑ کر پھر کہاں آ گیا ہوں وہ میرا شہر تھا وہاں کے کئی مجرم مجھے پہچانتے تھے وہ مجھے دیکھ کر بے ساختہ ہاتھ چوننے لگے میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں انہی چہروں میں سے ایک شناسہ چہرہ میری نظروں کے سامنے آیا میں نے اسے پیچاننے کی کوشش کی وہ سلیم تھا جو میاں صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد پہاڑی پر ہر ماں کی آخری بدھ کو منقد ہونے والے نشستوں میں شریک ہوا کرتا تھا اور بڑے جوشک و روز سے مذہب و روحانیت تصوف اور ماں بادلتی بات پر زبردست نکتہ چینیاں کرتا تھا وہ ایک ملہد تھا لیکن میاں صاحب ان پر شفقت کی نظر رکھتے تھے اس نے ایک بار و کارنات کو چھیڑ کر اس کے چند جادوی تماشے دیکھ کر اس کا مزاگ بھی اڑایا تھا سلنگو جیل کے اس تن کو طریق محول میں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا تلیم یافتہ اور ذہین شخص پونی مجموعوں کے اس جیل میں بھی داخل ہو سکتا ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور بڑے جذباتی انداز میں بھڑ کر مجھ سے گلے لگ گیا اور رکھت امیس لہجے میں گئنے لگا میرے بھائی شاہد علی آپ آخر انہوں نے آپ کو گرفتار کر ہی لیا ہاں میں نے اس کے جذباتی لہجے کا بے نیازی سے جواب دیا مگر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی انہوں نے آپ کو کہاں سے گرفتار کیا مجھے نہیں ملوم میں نے اس کا مو تکتے ہوئے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے میاں صاحب میں سلیم ہوں کیا آپ نے مجھے بھی نہیں پہچانا یقین ان بتماشوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہوگا وہ گلو گیر ہو کر بولا میں خاموش رہا وہ ججکتے ججکتے خود ہی بولن لگا بھلا دیکھئے تو حالات نے کیا رکھ اختیار کیا ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میں اور آپ اس حالت کو پہنچ جائیں گے کیسی عجیب بات ہے کہ میں مذہب پر قربان ہو گیا جی ہاں میں جو ایک زمانے میں مذہب کا منکر تھا اور روحیت اور رہانیت کا مزاہ کڑاتا تھا اور مادے کی افضلیت کا قائل تھا آپ کو نہیں ملوم کہ میرے ساتھ کیا علمیہ ہوا ہے آپ کے بھاڑی سے چلے جانے کے بعد شہر میں آپ کے متعلق چرچے ہوئے اور چھوٹے موٹے واقعات نے خون ریزی فرقہ ورانہ فسادات کی شکل اختیار کر لی تو مجھ سے یہ نانصافی نہ دیکھی گئی نہ ہتے مسلمانوں کے محلوں پر مسلحہ ہندو ٹوٹ پڑے انہوں نے گھروں کو آگ لگانا شروع کر دیا اور ہماری ماں و بہنوں کی حسمت پر حملے کیے یہ سب کچھ دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا نہ جانے میرے اندر کا مسلمان کیسے جاگ اٹھا میں نے موقع پر ہی کئی شوراپست ہندو گنڈووں کو قدر کر دیا اور پھر بہت سو کب بعد میں میں نے چن چن کر ہلاک کر دیا میں بھی فسادات کی آگ میں گوت پڑا فسادی ہو گیا آخر پولس نے مجھے گرفتار کر لیا مقدمہ چلا اور عمر قید کے سزا ہو گئی میں نے اس کی تاثیر انگیز گفتگو پر کوئی توجہ نہ دی اور اسے دیکھ کر پلکے جب کانے لگا مجھے اس بات پر شرم آئی کہ سلیم جیسے ایک ملحد کی ایمانی قیرت جوش میں آ گئی لیکن مجھ جیسے ایک فضلیت ماں بزرگ بغیرتے کی حد تک گمراہ ہو گیا یہاں تک کہ اپنا دین ایمان نفس کی مٹی میں جھونکر عروب دیتا کہ اس تان تک جانے کے لیے مادہ ہو گیا وہ میری بے نیازی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا اور سیم اوے لیجے میں بولا آپ کو کیا ہو گیا ہے آخرہ میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے کچھ نہیں کچھ نہیں میں نے چونکر جواب دیا اس نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا ایک ڈیٹھ ہفتے تک تو وہ میری خدمت کرتا رہا تو میرے عزیز دوستو اس کہانے کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو پہ سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ